خبر دے آپ کو نواز شریف کا ایم رائی ٹیسٹ شریف میڈیکل کامپلیکس کی بجائے الرازی ہسپتال میں کیوں لہور نیوز نے وجہ معلوم کر لی ذرائع کے مطابق شریف میڈیکل کامپلیکس کی ایم رائی مشین خراب ہے ایم رائی مشین کو فعال کرنے میں ایک ہفتے کا وقت لگ جائے گا اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ دانیال راٹھور سے جی دانیال تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا نواز شریف کی صحت کا معاملہ ہے اور نواز شریف اپنے ہی اسپتال شریف میڈیکل کامپلیکس سے علاج کروا رہے ہیں اور گاہے بگاہے جو ہے وہاں پر ٹیسٹ کروانے کے لیے اور معالجین سے ملاقات کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں اور نواز شریف کو ڈاکٹروں نے ان کے ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ان کی بائیں شریعان اور جو گردوں کے مسائل ہیں دل کا جو مسئلہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایم رائی جو ہے ٹیسٹ کروانے کے تقریب دی تھی اور نواز شریف جو ہے شریف میڈیکل کامپلیکس کی بجائے اگرازی اسپتال ایم مالم سے کروانے کے لیے جو ہے وہاں پر جائیں گے آج کچھ دیر بعد جو ہے مگر نواز شریف کے اگرازی اسپتال سے ایم رائی کروانے کی جو وجہ ہے وہاں ہارنیز نے پتہ لگا لی ہے شریف میڈیکل کامپلیکس میں تمام سعودیات ہونے کے باوجود جو ایم رائی مشین ہے وہ خراب ہے اور تقریباً بدستہ تین ہفتوں سے یہ ایم رائی مشین خراب ہے اگر نواز شریف کی صحت کو دیکھتے ہوئے علاج کے لیے انگامی بنیادوں پر نئی ایم رائی مشین بھی خرید مل جائی ہے شریف میڈیکل کامپلیکس کے باوضوع ذرائع کے مطابق ایم رائی مشین کو تقریباً ایک ہفتے سے دس دن لگ جائیں گے ساتھ سے دس روز لگ سکتے ہیں نئی ایم رائی مشین فعل کرنے کے لیے شریف میڈیکل کامپلیکس کی ایم رائی مشین خراب ہے اس وجہ سے ایم رائی ٹیسٹ جو ہے وہ ایم رائی اسپتال سے کرایا جائے گا بہت شکریہ آپ کا دانیال ڈاٹور آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے